to supporting a two-state solution where the palestinian people are able to live freely in an independent country within secure borders with due regard to the security needs of israel. My leadership has repeatedly emphasized that only a two-state solution achieved through direct and meaningful negotiations between both sides on final status issues will deliver an enduring peace. السلام علیکم دوستو تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ بھارت اسرائیل کے خلاف بولا ہے اور ہو بھی دوستو کچھ چھوٹے موٹی جگہ پر نہیں اقوام متحدہ کی جرنل اسملی میں جا کر بھارت نے فلسطین کے حق میں بولا ہے اور اسرائیل کا نام لے کر اس کی مخالفت کی ہے دوستو ہوا کیا ہے کرداد آتی ہے تاں کہ سیز فائر ہو جائے اسے پہلے بھی چار بار کرداد آگیا ہے اور ہر بار ناجائز ریاست امریکہ اسے ویٹو کر دیتا ہے کیونکہ سکوٹی کونسل میں تو یہ قانون ہے اگر آپ سکوٹی کونسل میں قانون ہے کہ اگر ایک ملک بھی ویٹو کر دے تو وہ قانونت منظور نہیں ہوتی امریکہ نے چار بار ویٹو کر دیا ہے اب دوستو انڈیا نے جا کر فلسطین کی حمایت میں بیان دیا ہے انڈیا نے کیا کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں انڈیا نے کہا ہے کہ جو سفیلین پر اسرائیل کے جانب سے اٹیک ہو رہا ہے جس میں انہوں نے یہ نام لیا کہ عورتوں اور بچوں کو اسرائیلی فورسز کی جانب سے اسیسینیٹ کیا جا رہا ہے اور مارا جا رہا ہے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں انڈیا نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ ہم ٹو سٹیٹ سلوشن کی حمایت کرتے ہیں جس میں فلسطین کو ایک الگ ریاست کے طور پر منظوری دی جائے اور ساتھ میں اسرائیل کو الگ کیا جائے کیونکہ دوستو آپ کو بھی دیکھ رہا ہے کہ اسرائیل نے فلسطین کی ساری زمین پر قبضہ کر دیا ہے اور اب وہ فلسطین کو کچھ بھی دینے والا نہیں ہے انڈیا نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ فلسطینیوں کو ان کی حمایت ان کے حق میں جتنی زمین آ رہی ہے وہ اسے دے دیا جائے پاکستان کے حق میں تو دوستو ہم ٹو سٹیٹ سلوشن کو بالکل نہیں مانتے کیونکہ ہمارے قائدی آسف رحمت اللہ علیہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ صرف اور صرف فلسطین ہی ہوگا اور جسے اسرائیل بسانے کی بڑی بڑا جوش ہے تو وہ جائے برطانیہ میں بسا دے ایک اسرائیل اور ایک اسرائیل کو امریکہ میں بسا دے یہ ہماری فلسطینیوں کی زمین ہے اور ہم پورا پورا حلقہ فلسطینیوں کو لے چاہتے ہیں یہ ہمارا ون سٹیٹ سلوشن ہے اس کے آگے پاکستان کا کوئی موقف نہیں ہے لیکن انڈیا نے ٹو سٹیٹ سلوشن یہاں پر رکھا ہے انڈیا نے یہاں پر بہت زیادہ نرمی رکھی ہے اور دوستو اسرائیل کے خلاف پہلی بار انڈیا بولا ہے یہاں پر انڈیا نے اس حملے کا بھی ذکر کیا ہے جو اسرائیل پر شروع میں کیا گیا تھا ہماس کی جانب سے انڈیا نے کہا ہے کہ وہ ایک ٹروریسٹ اٹیک تھا کیونکہ انڈیا میں ہاں پر تھوڑا بہت بیلس کرنا چاہتا تھا انڈیا نے فلسطین کے حق میں ووڈ بھی دیا ہے لیکن آپ کو پتا ہے ویٹو ممالک میں صرف صرف امریکہ ہے جو سامنے لاکر کھڑا ہو جاتا ہے ہمیشہ اسرائیل کے مائت میں فلسطین کی کردات کو باہر کر دیتا ہے دوستو اس کے علاوہ 20 بلینڈ ڈالر امریکہ نے اسرائیل کو بھی دی ہے تاکہ وہ اور احتیار خریدے اور مسلمانوں کا قتلیام کرے فلسطین کو بھی ایسی ہی پشش کرنی ہوگی جیسے افغانستان نے امریکہ کے خلاف کی اور امریکہ کو بگایا لیکن دوستو یہاں پر فرق یہ ہے کہ پاکستان یہاں پر تھا پاکستان جیسی مضبوط ریاست افغانستان کے ساتھ کھڑی ہوگی ان کے ریفجیز لے لیے وہاں پر مصر ہے اور مصر نے ابھی تک ایک فلسطینی کو ریفجیز کی دور پر نہیں لیا نہیں شام نے لیا ہے نہیں کسی اور ملک نے لیکن یہاں پر پاکستان جیسے غیرزمند پڑوسی نے افغانستان کو ازاد کروا دیا لیکن وہاں پر کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جو ان کی مدد کر سکے یہ افغانیوں کو بھی نمک حراموں کو بھی سیکھنا چاہیے کہ پاکستان کی قدر و قیمت ان کی کیا ہے لیکن اب جب کچھ ہوگا تو پاکستان ان کی کبھی مدد نہیں کرے گا کیونکہ انہوں نے پاکستان کی پیٹ پر چھوڑا مارا ہے دوستو چلتے ہیں فلسطین کی بات پر کہ انڈیا نے اس کی حمایت کی ہے انڈیا نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ ہمارا موقف کلیر ہے کہ فلسطین میں جو لوگ فسے ہوئے ہیں ان کے لیے انداد پوچھائی جائے اور انڈیا اس پر کام بھی کر رہا ہے دوستو انڈیا نے ایک روپے کے کچھ بھی نہیں پوچھائے لیکن جو باتیں کی ہیں وہ ٹھیک کی ہیں وہ تو آپ کو ان کی حمایت کرنے ہی چاہیے فلسطین سٹیٹ سلوشن کے کیونکہ ہمارا موقف تو ون سٹیٹ سلوشن ہی ہے ہم اسے ہی مانیں گے دوستو آپ کو ویڈیو کیسی لگی ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو بھی سبسکرائی پیجئے کہ ہم ویڈیو سچی اور گھری بناتے ہیں اگر انہوں نے اچھا کام کیا ہے اسے بھی دکھاتے ہیں برا کام کرتے ہیں تنکیت بھی کرتے ہیں غزا برای کام کرتے ہیں اسے بھی چینے پیجئے ویڈیو کیسی عزتزی بتالے ڈیو چکیئے بیدیو بے کام کی عملی دوری ونیچنے دوری اگر بنیانی مجرے 2728 ہی مانتی موشوری ستیتا پیچٹ اگر بایدار چی بایم من پیچی موسیقی 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 موسیقی